پاکستان کا عین عورتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے لیکن امتیازی برطا اور رائج ہے اور اس پدرانہ نظام میں عزت کے نام پر تشدد عام ہے جون دو ہزار دو میں میروالا گاؤں کے طاقتور قبیلے مستوئی نے ایک چودہ سالہ گجر لڑکے عبدالشکور پر ایک مستوئی خاتون سے بے حرمتی کا الزام لگایا اور فیصلہ کیا کہ شکور کے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے گی اسی رات شکور کی بڑی بہن مختارمائی کے ساتھ چار مسلح مستوئیوں نے اجتماعی عبرو ریزی کی گاؤں کے مولوی کو کچھ دن بعد چائے خانے کی گپ شپ سے اس واقعے کا پتا چلا میں نے کہا بھی ایک معصوم بچی کے ساتھ گریب کے ساتھ اتنا زیادتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تو صاحب نے میرے ساتھ دیانوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس حوصلے پر مختار نے قریبی تھانے میں ایف آئی آر درچ کی جو اگلے شہر میں تھا زیادتی کی شکار خواتین اکثر خاموشی اختیار کرتی ہیں اس پہ تو الزام یہ لگ جاتا ہے معاشرہ بھی لگا دیتا ہے اور مخالف وکیل نے بھی لگانا ہے اور پولیس بھی یہ سوچتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی بد چلن ہو تیسرا جب وہ عدالت میں جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی رسوائی اب اکثر اوقات میڈیا تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کا خاندان ہی نہیں چاہتا کہ ریپ چاہے ہو گئی ہے بچی تو اس کو ریپورٹ کیا جائے شروع شروع میں جو عورت نے سوچتی ہیں خود خوشی میرا بھی یہی مقصد تھا خبر چھپنے پر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے مختار کا ساتھ دیا حکومت نے اس کو امدادی چیک بھیجا اور ملزمان گرفتار کیے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریپ کے جو کیسز ہیں وہ دن بہ دن بڑھے ہیں مگر کوئی ایک بڑا گھنانا کیس ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی پبلک اپینین آؤٹریج ہوتی ہے تو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ جا کے اس کیس کو پہلے اپناتی ہیں مختار نے کبھی سکول نہیں دیکھا تھا لیکن اس امداد سے اس نے دو پلوٹ لیے جس پر گاؤں کے پہلے سکول کھولے ریڈ سال بڑی مشکل ہوئی اس کو چلانی میں مختار نے کان کی بالیاں بیچ کر اور سلائی کڑھائی کر کے سکول چلایا اس کی لگن دیکھ کر مقامی انجیوز نے مدد کی بین الاقوامی توجہ سے مزید امداد ملی جس سے لڑکیوں کا ہائی سکول اور خواتین کا فلاحی سینٹر قائم کیا اور ایک دیری فارم جس کی آمدنی اسے سکول چلے اور مقامی خواتین کو بھی فائدہ ہو پہلے جو بچیوں کو نہیں پڑھنے دیتے تھے کہیں بھی عورت نہیں جا سکتی تھی بغیر کھیتوں کے کام مختار ماہی نے تو ایک جہاد کر دیا کانٹریبیوٹ کیا ہے ایک سمبل بن کے ایک عورت بولتی ہے تو میرے خیال میں دو اس کے پیچھے بھی قدم اٹھاتی ہیں روز مختار کے پاس خواتین مدد مانگنے آتی ہیں اچھ شریف سے شمین بی بی چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل گرفتار ہو خاندان کی عزت کے باعث نصرین کے چچا نے اس پر کلھاڑی سے قاتلانہ حملہ کیا دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ میں لاہور ہائی کورٹ نے مختار کے چھے میں سے پانچ ملزمان کو تقنیقی بنیاد پر بری کر دیا یہ کیس اب سپریم کورٹ میں زیرے بحث ہے جب آپ انصاف کرنے لگتے ہیں آپ ان کو خیرات میں دے رہے ہوتے ہیں احسان کے طور پر انصاف جو ہے وہ زیادہ ظالمانہ ہوتا ہے جب بھی ہم اب کورٹ جاتے ہیں اور پولیس آتی ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ بڑی مسکراہت سے کہتی ہے کہ ہر عورت مختارمائی بننا چاہتی ہے تو وہ ایک طریقے سے ایک بڑا نیگٹیو امیج دینا شروع کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجبوری ہوتی ہے عورت پستے میں سمیتی ہے کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ ہو یا میں کہیں جاؤں اس چیز کو زہر کروں عورت کو اپنے اندر بھی یہ غصہ ہوتا ہے تو جو میرے خیال میں ختم تو نہیں ہو سکتا یہ چیز جری اندر سے دوسرے بندے کو سزا مل جائے یا کچھ ہو جائے لیکن اندر میں سے وہ چیز نہیں جاتی لیکن تھوڑا بہت سکون آ جاتا ہے پاکستان کا آئین عورتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے لیکن امتیازی برطاور رائج ہے اور اس پدرانہ نظام میں عزت کے نام پر تشدد عام ہے جون دو ہزار دو میں میروالا گاؤں کے طاقتور قبیلے مستوئی نے ایک چودہ سالہ گجر لڑکے عبدالشکور پر ایک مستوئی خاتون سے بے حرمتی کا الزام لگایا اور فیصلہ کیا کہ شکور کے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے گی گاؤں کے بڑوں نے مسالحت کی کوشش کی وٹے سٹے کی ایسی شادیاں یہاں عام ہیں اجتماعی زیادتی بھی زندگی کا حصہ ہے کچھ دن بعد چائے خانے کی گبشک سے پتا چلا کہ مستوئیوں کے حکم پر اسی ران شکور کی بڑی بہن مختارمائی کے ساتھ چار مسلح مستوئیوں نے اجتماعی عبرو ریزی کی تھی اس حوصلے پر مختار نے قریبی تھانے میں ایف آئی آر درج کی جو اگلے شہر میں تھا زیادتی کی شکار خواتین اکثر خاموشی اختیار کرتی ہیں اس کی ایک وجہ چند ایسے قوانین ہیں جنہوں نے زنا اور زنا بلجبر کے فرق کو الجھایا سب سے پہلے تو وہ ایک الزام اپنے پر لگاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس قسم کا جنسی تعلق ہوا ہے اس سے معنی یہ ہے کہ اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ بلجبر تھا ایسے قوانین سے زیادہ معاشرے کی روئیے خواتین کو چپ رہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایک دم اس پہ تو الزام یہ لگ جاتا ہے معاشرہ بھی لگا دیتا ہے اور مخالف وکیل نے بھی لگانا ہے اور پولیس بھی یہ سوچتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی بدچلن ہو تیسرا جب وہ عدالت میں جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی رسوائی اب اکثر اوقات میڈیا تک بھی پہنچ جاتی ہے اور جب یہ سارے خدشات دیکھے جاتے ہیں چوتھی بڑی اہم بات ہے اس کا خاندان ہی نہیں چاہتا کہ ریپ چاہے ہو گئی ہے بچی تو اس کو ریپورٹ کیا جائے خبر چھپنے پر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے مختار کا ساتھ دیا حکومت نے اس کو امدادی چیک بھیجا اور ملزمان گرفتار کیے بہت اس کو پولیٹسائز بھی پچھلے کئی سالوں میں کیا گیا مثلا بڑی سیلیکٹیبلی عورتوں کے کیس لیے گئے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریپ کے جو کیسز ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں مگر کوئی ایک بڑا گھنانا کیس ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی پبلک اپینین آؤٹریج ہوتی ہے تو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ جا کے اس کیس کو پہلے اپناتی ہیں مختار نے کبھی سکول نہیں دیکھا تھا لیکن اس امداد سے اس نے دو پلوٹ لیے جس پر گاؤں کے پہلے سکول کھولے مختار نے کان کی بالیاں بیچ کر اور سلائی کڑھائی کر کے سکول چلایا اس کی لگن دیکھ کر مقامی انجیوز نے مدد کی بین الاقوامی توجہ سے مزید امداد ملی جس سے لڑکیوں کا ہائی سکول اور خواتین کا فلاحی سنٹر قائم کیا اور ایک دیری فارم جس کی آمدنی سے سکول چلے اور مقامی خواتین کو بھی فائدہ ہو حکومت سے میروالا کے لیے پکی سڑک اور بجلی بھی دلوائی والا کے شکری کافی صرف ہرک ہے لیکن پہلے جو بچیوں کو نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ کہیں بھی عورت نہیں جا سکتی تھی بغیر کھیتوں کے کام کے لڑکیوں کے سکول میں ساڑھے تین سو اور لڑکوں کے سکول میں دیر سو بچے پڑتے ہیں مختار نے ایک ایمبیولنس لی جو سکول بس کا کام بھی دیتی ہے پروین وڈو والا گاؤں سے آتی ہے جو ایک گھنٹے کا پیدل راستہ ہے پیدل آتی بھی تھی جاتی بھی تھی راستے میں لڑکیاں وغیرہ ہوتی تھی ان کو بھی لے آتی تھی مجبوری بھی تھی اور یہاں ٹیچر کی ضرورت بھی تھی اور ہمیں یہ بھی کہ اگر مختار ماہی اتنے کچھ کر سکتی ہے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں مختار ماہی نے تو ایک جہاد کر دیا میں سمجھتا ہوں اس خاتون نے کمال کیا ہے کانٹریبیوٹ کیا ہے ایک سمبل بن کے آگے بڑھ کے سمبل یوں ہی نہیں بنی آگے بڑھ کے اور گھر سے نکل کے وہ اس معاملے کو اس نے ٹیک اپ کیا ہے بولنے سے میری خیال میں تو کافی سارا عورت کے لئے فیدائے ہیک قورت بولتی ہے تو میری خیال میں دو اس کے پیچھے بھی قدم اٹھاتی ہیں روز مختار کے پاس خواتین مدد مانگنے آتی ہیں اچھ شریف سے شمین بی بی چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل گرفتار ہوں رحیم یار خان کی نصرین نے ایک رئی سنار سے ناجائز تعلقات رکھنے سے انکار کیا تو سنار نے اس پر کاری یا بچلنی کا الزام لگایا خاندان کی عزت کے باعث نصرین کے چچا نے اس پر کلھاڑی سے قاتلانہ حملہ کیا نصرین کے والدین اس کو مختار کے پاس لائے کہ وہ مقامی وڈیرے کی ملکیت نہ بن جائے جو الزام شدہ کاریوں کا مقدر بنتا ہے مجھے ایک چیز کا ایک وہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ساری دنیا بھی تھی سب لوگ میرے ساتھ تھے لیکن پھر بھی میں کوئی اتنا مشکل آئی اتنا مشکل آئی کافی زیادہ پھر میں دوسری عورتوں کو دیکھتی ہوں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ حمد کر رہی ہوتی ہیں سماجی کارکن ہر کیس نہیں لے سکتے سماج میں انصاف کی کمیابی کمزور طبقات کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے جب بھی کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو جو طبقات ہوتے ہیں جیسے عورتیں ہیں یا عقلیتیں ہیں یا ورکرز ہیں ان کے اوپر تشدد زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی اس کو صحیح کرنا چاہے تو گورنمنٹ کو لیڈ لینی پڑتی ہے اور گورنمنٹ کو ایک بقاعدہ پلان ایکشن پلان بنانا پڑتا ہے جس میں قوانین ہیں جس میں پالرسیز ہیں جس میں اویرنس ہے جتنی بھی عورتیں اس طرح سے آواز اٹھاتی ہیں شمول مختیارمائی کے ان کو ہر سطح پہ لڑنا ہوگا تو ان کی لڑائی خاص آپ یہ مت سمجھئے کہ ان کی لڑائی صرف ایک ملزم کے خلاف ہوگی اس شخص کے خلاف ہوگی جس نے زیادتی کی ایسا نہیں اس کی لڑائی اس شخص کے خلاف بھی ہوگی اور ان روئیوں کے خلاف بھی ہوگی جو سوسائیٹی میں اور سٹیٹ کے انسٹوٹیشن میں پائے جاتے ہیں دو ہزار پانچ میں لاہور ہائی کورٹ نے مختار کے چھے میں سے پانچ ملزمان کو تقنیقی بنیاد پر بری کر دیا یہ کیس اب سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے پہلے تو آپ برابری نہیں دیتے تو انصاف کہہ دیں گے اور آپ انصاف کس حیثت میں دیتے ہیں آپ ان کو خیرات میں دے رہے ہوتے ہیں آپ احسان کے طور پر انصاف کر رہے ہوتے ہیں احسان کے طور پر انصاف جو ہے وہ زیادہ ظالمانہ ہوتا ہے مختار پر بین الاقوامی توجہ اس کو کچھ حفاظت دیتی ہے لیکن ایک مقامی اخبار نے اس کے خلاف مہم چلائی ہے جواباً مختار نے اس پر عدالت میں حتہ قزت کا کیس طائر کیا ہے اس پر دھمکیوں کے باعث حکومت نے میر والا میں پولیس چوکے قائم کی لیکن اس کو ملک سے باہر اپنی بات کرنے سے روکنے کی کوشش بھی کی جب تک میں اپنے لیے لار رہی تھی تو حکومت میرے ساتھ دے رہی تھی جب ہم نے دوسروں کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اسی پہ تھوڑا سا ہوا ہے جب بھی ہم اب کورٹ جاتے ہیں اور پولیس آتی ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ بڑی مسکراہت سے کہتی کہ ہر عورت مختارمائی بننا چاہتی ہے تو وہ ایک طریقے سے ایک بڑا نیگٹیو امیج دینا شروع کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجبوری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ ہو یا میں کہیں جاؤں اس چیز کو زہر کروں عورت کو اپنے اندر بھی یہ غصہ ہوتا ہے تو جو میں خیال میں ختم تو نہیں ہو سکتا ہے یہ چیز جرید اندر سے دوسرے بندے کو سزا مل جائے یا کچھ ہو جائے لیکن اندر میں سے وہ چیز نہیں جاتی لیکن تھوڑا بہت سکون آجاتا ہے مجبوری ہوتی ہے